السلام علیہ جا آدھا بڑھا لا حول لا قوت اللہ باللہ العلی العظيم عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا ومولانا ابل قاسم محمد وعلا اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المحسومین لا سیما علی بقیت اللہ فی الارزین وحجتہی علی العالمین الامام المہدی المنتظر والحجت الثانی عشر ولعنت اللہ علی آدائه مجمعین اما بعد فہوا اصدق السادقین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم علم آہ دلیکم یا بنی آدم اللہ تابد الشیطان انہو لکم ادو مبین وَأَنِعْبَدُونِهَا ذَا سِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ سلوات بھیجئے محمد سورہ یاسین اور اس میں قلام الہی تمام بنین و انسان سے مخاطب ہو کر پروردگار عالم ان کو ان کا عہد اور ان کا وعدہ یاد دلا رہا ہے کہ اے آدم کی اولاد کیا میں نے تم سے پہلے ہی یہ عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی ہرگز ہرگز عبادت مت کرنا کیونکہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے اور میری ہی عبادت کرنا اسی کا نام سراتِ مُسْتَقِيم ہے شیطان جو انسان کا کھلا دشمن ہے سراتِ مُسْتَقِيم کا دشمن ہے اور وہ دین سے اور اصولِ دین سے انسان کو بھٹکانا چاہتا ہے اس نے بارگاہِ خدا ہی سے نکلتے وقت یہ اعلان کیا تھا کہ میں سراتِ مُسْتَقِيم پر بیٹھ جاؤں گا لَأَقُدَنَّ سِرَاتَتَ الْمُسْتَقِيم میں سراتِ مُسْتَقِيم پر بیٹھ جاؤں گا اور وہاں پھر لوگوں کو سراتِ مُسْتَقِيم ہی سے لوگوں کو بھٹکاؤں گا اور لوگوں کو سراتِ مُسْتَقِيم پر قائم رہنے اور ثابت قدم رہنے نہیں دوں گا اور یہ بھی اس نے اعلان کیا میں سب کو بہکاؤں گا مگر تیرے خالص اور مخلص بندوں کو نہیں بہکا سکوں گا شیطان کی جو عادت ہے جو صفات ہیں ان صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے دیکھئے دشمنی اصل میں کس سے ہے حضرت آدم سے جنت سے کیوں نکالا گیا سجدہ نہیں کیا اور جب سجدہ نہیں کیا تو جنت سے نکالا گیا اس نے اپنے بارے میں نہیں سوچا کہ میں نے سجدہ نہیں کیا لہٰذا میں نکالا گیا ہوں بلکہ وہ اپنے جنت سے نکلنے کا الزام خدا اور نبی خدا پر لگاتا رہا میں آدم کی وجہ سے جنت سے نکلا ہوں کبھی خدا سے کہتا ہے کہ تو نے مجھے گمرا کیا ہے یعنی شیطان کے صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے اور اس کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ کرتا ہے بندہ اور اپنے آمال کا الزام لگاتا ہے اللہ پر یعنی اس کو آسان لفظوں میں آج کی زبان میں کہا جائے کہ وہ جو عقیدہ بہت مشہور ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے حکم خدا سے ہوتا ہے انسان کچھ کر نہیں سکتا ہے لہذا یہاں کہا گیا کہ انسان عقیدے میں جبر کا قائل ہے کہ جو کچھ کر رہا ہے وہ اللہ کرا رہا ہے تو یہ عام انسانوں کا عقیدہ یہ بنیادی طور پر یہ شیطانی عقیدہ ہے کہ انسان جو بھی کرے وہ خدا کراتا ہے اسی لئے شیطان نے کہا کہ تو نے مجھے گمرا کیا ہے آدم کی وجہ سے میں جنت سے نکلا ہوں لیکن اس نے ایک لمحے کے لئے بھی یہ نہیں سوچا کہ میں نے سجدہ نہیں کیا میری غلطی ہے میں نے گناہ کیا ہے میں نے نافرمانی کی ہے ایک لمحے کے لئے اس نے نہیں سوچا سارا عزام وہ اللہ پہ لگاتا رہا دشمنی کس سے ہوئی حضرت آدم علیہ السلام سے لہذا اس نے یہ تیہ کیا کہ دشمنی آدم سے ہے نکلا ان کی وجہ سے ہوں لہذا آپ ان سے تو بدلہ لے نہیں سکتا ان کی اولاد سے بدلہ لوں گا تو شیطانی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ اگر دشمنی نبی سے ہو تو اولاد نبی سے انتقام لیا جائے اولاد نبی کہا میں اس کی آدم کی ساری اولاد کو بہکا ہوں گا لیکن خالص اور مخلص بندوں کو نہیں بہکا سکوں گا اور میں سراتِ مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا اس نے یہ نہیں کہا میں شراب خانے میں بیٹھ جاؤں گا جوے کیڑنے میں بیٹھ جاؤں گا کسی اور مری جادہ بیٹھ جاؤں گا نہیں سراتِ مستقیم پر بیٹھ کر تیرے بندوں کو بہکا ہوں گا سراتِ مستقیم کیا ہے دین سراتِ مستقیم کیا ہے خدا کا راستہ سرات کہتے راستے کو مستقیم کہتے سیدھے کو اور یہ وہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے کہ ہر مسلمان سے علیکم السلام کوئی دعا کرائی ہو یا نہ کرائی ہو اور خود بندہ مسلم کوئی دعا کرتا ہو یا نہ کرتا ہو لیکن دن میں کم از کم کم از کم جو نماز پنگانا پڑتا ہے پانچ وقت کی نماز پڑتا ہے کم از کم دس مرتبہ یہ دعا کرتا ہے اہدے نصرات المستقیم کم از کم یہ دعا کرتا ہے رسک کی دعا بعد میں مال کی دعا بعد میں اولاد کے نیک اور صالح ہونے کی دعا بعد میں مشکلاتوں مسئیبتوں سے دور رہنے کی دعا بعد میں اور کیا آپ نے تمام دعائیں بعد میں پہلی دعا وہ یہ کرتا ہے کہ خداوندہ مجھے سرات مستقیم پر قائم رکھتا ہے یا دکھا جو بھی ہے پانچ وقت کی نماز پڑتا ہے اور ہر نماز میں پہلی اور دوسری رکعت میں الہمد پڑھنا واجب اور ضروری ہے حدیث پیغمبر ہے کہ وہ نماز نماز ہی نہیں ہے جس میں سورہ الہمد نہ ہو پہلی اور دوسری رکعت میں الہمد کا پڑھنا ضروری ہے نماز کا جد اور حصہ ہے ہاں تیسری چوتھی میں آپ تذبیعات عربہ پڑھیں لیکن پہلی اور دوسری میں الہمد کا پڑھنا ضروری بعد والے سورے کو بدل سکتے مگر سورہ الہمد کو انسان نہیں بدل سکتا وہ تو اس کے لئے پڑھنا ضروری ہے لہذا جب وہ سورہ الہمد شروع کرتا ہے لیکن سارے ماشاءاللہ نمازی ہیں صبح کی مجلی سے یقیناً سب نمازی حضرات تشریف فرما ہیں جب نماز پڑھتے ہیں نیت نیت کے بعد تخبیرت الاحرام اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یہاں تک خدا کے بارے میں بات ہو رہی ہے خدا کی تعریف بسم اللہ الرحمن الرحیم خدا کی تعریف الرحمن الرحیم خدا کی تعریف مالک یوم الدین خدا کی تعریف وہ قیامت کے دن کا مالک ہے ایا کا نابدو و ایا کا نستہین اب یہاں سے دعا شروع ہوئی خدا کی تعریف کرتے کرتے دعا شروع ہو گئی اور کیا آپ نے خدا کی تعریف کہ سورہ الاحرام اصل میں ہمارا مزاز ایسا ہے جو چیز ہمیں ہر وقت ہماری زبان پہ رہتی ہے ہماری آنکھوں کے سامنے رہتی ہے ہم اس پر کبھی حیرت زدہ نہیں ہوتے ہم اس کو قدرت کا کوئی موجزہ اور طاقتوارا عمل نہیں سمجھتے مثال کے طور پر رات ہوئی اندھیرہ چھا گیا آپ رات کو سو گئے فجر میں اٹھے اندھیر کے سورج باہر آ گیا دھوپ نکل رہی ہے روشنی ہو گئی ہم اسیس کے عادی ہیں ہم نے کبھی غور بھی نہیں کیا کہ خدا کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی یہ ہے کبھی غور نہیں کیا ہم نے ہم اٹھتے ہو صبح اٹھتے ہیں نورمل ہوتے ہیں آرام سے راشتہ کرتے ہیں نماز پردہ جو بھی کرتے ہیں کبھی غور نہیں کیا جبکہ قرآن مجید میں پروردگار عالم یہ فرماتا ہے کہ میری بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ رات لاتا ہے رات میں سے دن کو نکالتا ہے اسی طریقے سے جب پڑھنے کی چیزیں ہوتی ہیں ہم کبھی غور نہیں کرتے ہیں سورہ الہم بچے کو سورہ الہم یاد کیا اس نے سنا دیا کوئی تاجب کی بات نہیں کوئی حیرت اب کوئی سنائے سورہ احقاف سنائے سورہ مجادلہ سنائے سورہ ممتر ہری کتنا بڑا عالم ہیں کتنا کچھ اس کو یاد ہے لیکن سورہ الہم پڑھے گا کوئی تاجب کی بات نہیں جبکہ پورے قرآن میں جو حیثیت سورہ الہم کی ہے وہ کسی کی نہیں سب کلامِ خدا ہے معصومین نے سورہ الہم کو ام الكتاب کہا کتاب کی ماں بہت کر رہے ہیں آپ سورہ الہم کو سورہ فاتحہ کہا اب یہ سنے گئے تو بڑا عجیب صاحب کا موڈ ہو گیا ہوگا عجی فلاہ صاحب ملے تھے دس دن کے بعد وہ ملے نہیں کیا ہوا کہا جی ان کا تو فاتحہ ہو گیا مطلب کیا مر گئے تو فاتحہ کا مطلب مرنا ہمارے حساب سے فاتحہ کا مطلب انتقال ہونا فاتحہ کا مطلب اس دنیا سے محروم ہو کے چلا جانا ہے غور کر رہے ہیں آپ لیکن فاتحہ کے لفظی معنی کیا ہے لفظی معنی کیا ہے دروازہ بند تھا راج کا جب ملے ختم ہو گئی تو یہ دروازہ بند ہو گیا محفل کا ٹھیکے جب یہ دروازہ بند ہوا صبح ہوئی نماز ہوئی نماز کے بعد ملے اس کی تیاری ہوئی تو سب سے پہلے کیا ہوگا سب سے پہلے کیا ہوگا ابھی مائک نہیں ہے مومنین نہیں ہے مرسیہ نہیں ہے نوحہ نہیں کچھ نہیں ہے سب سے پہلے کیا ہوگا دروازہ کھولا جائے گا دروازہ نہیں کھلے گا مجلس کیسے ہوگی دروازہ نہیں کھلے گا مومنین کیسے آئیں گے جاگر دروازہ بند ہو اور کچھ مومنین عادت کے مطابق روزانہ مجلس ہوتی ہے وہ آئیں وہ دیکھیں دروازہ بند ہے تو واپس چلے جائیں گے کیا سوچ کر کہ آج دروازہ بند ہے لہذا مجلس توجہ ہے لہذا مجلس نہیں دروازہ نہیں کھلا ہے اب آپ سمجھیں سورہ الحمد کا نام سورہ الحمد کا نام سورہ فاتحہ کیوں ہے کہا کہ یہ سورہ الحمد جو ہے اس کا نام فاتحہ اس لیے ہے کہ یہ فاتحہت القتاب ہے یہ کتاب کو کھولنے والا سورہ ہے اور اپنے فاتحہ کا مطلب کیا نکال لیا انتقال مر گیا چلا گیا یہی ہے نا لیکن اس کے لفظی معنی آپ دیکھیں فاتحہت القتاب یہ قرآن مجید کا پہلا سورہ ہے اور وہ مشہور روایت تو آپ سنتے رہتے ہیں ہر مجلس میں اور یہ معصومین علیہ السلام سے ہیں یہ ایسے ہی نہیں ہے کسی خطیب کا خطبہ نہیں ہے کسی ذاکر کے الفاظ نہیں ہے یہ کسی مولانا کی کرشمہ سازی نہیں ہے یاد رکھئے یہ معصوم کے الفاظ اصول کافی میں روایت ہے کہ جو کچھ پوری کتاب میں ہے وہ سورہ الحمد میں ہے جو سورہ الحمد میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ پروندگار عالم نے چار سو کتابیں نازل کی کتنی چار سو کتابیں ان کتابوں کا خلاصہ کیا قرآن بنا قرآن کا خلاصہ کیا سورہ الحمد بنا اب آگے معصوم فرماتے ہیں بات ختم نہیں ہوئی وہ فرماتے ہیں اگر کوئی مومن سورہ الحمد کی تلاوت کرتا ہے تو اس کو صرف سورہ الحمد کا ثواب نہیں ملتا ہے چار سو آسمانی کتابوں کی تلاوت کا ثواب ملتا ہے فاتحة الكتاب ام الكتاب بہت زیادہ نام ہے تفسیر کی کتابوں میں سورہ الحمد کیونکہ ہم ہر وقت پڑھتے ہیں لہذا اتنی توجہ نہیں ہے بچے بچے کو یاد ہے امام حسین علیہ السلام کے فرزن ظاہر ہے جو معصوم ہے سید سجاد ان کے پاس تو علم لدنی ہے علم لدنی اتنے کہ علم کی دو قسمیں ہیں علم اقتصابی اور علم لدنی یا جس کو علم وہابی بھی کہا جاتا ہے یعنی خدا جو علم دے کر بھیجتا ہے وہ نبی اور امام کو دے کر بھیجتا ہے لیکن اگر اولاد نبی اور امام ہو اس کو بہرحال پڑھنے کی ضرورت ہے یہ اور بات ہے کہ وہ عام بچوں سے بہت زیادہ ذہین و ہوشیار امام حسین علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو مدینے کے ایک مکتب میں بھیجا جہاں ہم بہت دور پھتی ہیں بساوقات یہ دیکھا جاتا ہے معاشرے میں جو ستر سال اسی سال کے لوگوں کو بھی وضو نہیں آتا غسل نہیں آتا مسائل نماز نہیں آتے واجبات و محرمات نہیں آتے اس کی وجہ یہ کہ بچپن میں مکتب نہیں پڑھا معذرت کے ساتھ لیکن جن بچوں نے بچپن میں مکتب پڑھا ہو نہ ان کے عقیدہ خراب ہوگا نہ عمل خراب ہوگا اب بڑے توتے کو کون پڑھائے ہے نا مشہور بچپن میں مکتب مدرسہ جو قوم پڑھتی ہے وہ گمراہ ہوتی نہیں ہے یہ بہت بڑی حقیقت ہے امام حسین اپنے بیٹے کو بھیج رہے ہیں مدینے میں جاؤ ابو سلمہ استاد ہے بچہ گیا اور اس نے اپنے بچے اس نے امام حسین کے بیٹے کو سورہ علم یاد کرا دیا امام حسین علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو گود میں بٹھایا پیار کیا بیٹا کیا پڑھا تم نے دیکھیں ہمارے ہاں تو یہ ہے نا بیٹا سائنس دان بنے ڈاکٹر بنے اور چارٹن ایکاؤنٹن کیا کچھ بن جائے وہ بھی بننا چاہیے میں اس کا مخالف نہیں اسلام اس کو منانے ہی کرتا ہے وہ بھی بننا ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ دین کے احکام کو بھی سیکھنا ہر مسلمان پر واجب ہے ہر مسلمان پر توزو المسائل کا جو جاروہ مسئلہ ہے وہ پڑھئے ہر مرجع ہر مشتہین نے لکھا ہے وہ مسائل جو انسان کی زندگی میں جن کی ضرورت پیش آتی ہے ان کا سیکھنا سب پر واجب ہے ہم کیا سمجھے پیسے کمانا سب واجب ہے روزگار حاصل کرنا سب یہ واجب ہے پہلے یہ واجب ہے اس لئے کہ روزگار حاصل کرنے جا رہے ہو تو شریعت بتائے گی یہ طریقہ حلال ہے یا حرام ہے جب آپ پتہ ہی نہیں ہے تو حلال و حرام سب مکس اپ ہو جائے گا امام کا فرزد گیا گھر میں آیا امام نے پوچھا کچھ دن کے بعد کیا پڑھا کہا میں نے سورہ الہم دیاد کیا ہے سورہ الہم امام خوش ہوئے کہا بیٹا سنا امام کے بیٹے نے سورہ الہمد سنایا بہت خوش ہوئے بہت خوش ہوئے کتنا کتنا خوش ہوئے اپنے اطراف میں نگاہ کیجئے بچہ سائنس پڑھانے والا استاد آئے میز پڑھانے والا ہے انگلیش پڑھانے والا ہے کتنی اٹیوشن فیز دیں گے میں نے دیکھا ہے مجھے معلوم ہے کیونکہ میرا تعلق اسی شعبے سے دس ہزار پندرہ ہزار ایک سبجیک کے دس ہزار پندرہ ہزار اگر وہ لیول کا ہے بہت اچھے سکول کا ہے اسٹوڈینٹ تو اتنے پیسے ایک صاحب نے ایک نے نہیں درجنوں لوگوں نے مجھ سے اسی علاقے میں کہا منظر بچے کو قرآن پڑھانے کو قاری بتائیے ٹھیک ہے قاری صاحب آ جائیں گے ملاقات کرا دی قاری صاحب بعد میں ملے آپ جا رہے ہیں ہاں جی تو آپ جو اتنا وقت خرچ کرتے ہیں اس کے بدلے میں کیا دیتے ہیں آپ کو کہا وہ گردن کو جانے لگے کہا وہ ہزار روپے ہزار تو میں نے شاید زیادہ کہہ دیئے اب بتائیے مجھے بتائیے یہ بچہ بڑے ہو کے کیا بنے گا یہ قرآن سے دور رہے گا یا نہیں دنیاوی تعلیم سے قرآن کی تعلیم کی ترقی روکنے والے ہم ہیں دیکھیں انسان کی نیچر ہے جہاں اس کو زیادہ ملتا ہے وہ والا علم حاصل کرتا ہے غور کر رہے ہیں یا نہیں یہ سناٹا کیوں ہے اگر میری بات سے اتفاق کر رہے ہیں تو آپ صلوات پڑھئے جس حسین کا فرش عذا بچھا رہے ہیں نا اور اٹھتے بیٹھتے سوتے جاتے یا حسین یا حسین یا حسین اس کی نگاہ میں قرآن کیا ہے بیٹے نے سورہ علم سنایا بہت خوش ہوئے اور امام نے ایک پر شکو اور امام نے پر تکلف دعوت کا احتمام کیا باقاعدہ دعوت کی گئی مدینے کے علماء جو اصحاب پیغمبر تھے ان کو علماء کو پڑھے لکھے لوگوں کو امام نے اس میں دعوت دی اور امام نے اس دعوت کا دیکھیں اگر ہمارے یہاں کوئی بڑا عالم آجائے مہمان خصوصی کون ہوگا وہی ہوگا مشتہید آجائے مہمان خصوصی وہی ہوگا لیکن زمانے کا امام آجائے اب مہمان خصوصی کون ہونا چاہیے سارے امام کا زمانے کا امام ہونا چاہیے زمانے کا امام کون امام حسین مگر زمانے کا امام جو سب سے بڑی شخصیت و حیثیت کا مالک ہے وہ اس دعوت میں اس محفل میں مہمان خصوصی کس کو بنا رہا ہے امام کے بیٹے کو سورہ الحمدیات کر رہے ہیں گوھر کر رہے ہیں اور اس کے بعد امام نے دعوت کے بعد اپنے بیٹے کے استاد کو جو انام دیا جو توفہ پیش کیا اللہ اکبر کیا توفہ پیش کیا بہت سارے مومنی اس روایت کو جان چکے ہیں جانتے ہیں پڑا ہوا ہے سنا ہوا ہے تین توفہ امام نے دیئے ایک ہزار سونے کے سکے اور ایک ہزار یمن کے ہلے جوڑے کپڑے ایک ہزار اور سچے موتی پلاسٹک کے موتی نہیں سچے موتی جو سمندر سے نکالے جاتے ہیں جو مارچ کی اکیس مارچ کے بعد پہلی بارش ہوتی ہے تو سمندر کے اندر جو سیپیاں ہوتی ہیں وہ حکمِ خدا سے سمندر پہ تیڑنے لگتی ہے اور جب پہلی بارش ہوتی ہے تو اس بارش کا ایک قطرہ اس سیپی میں گرتا ہے وہ سیپی حکمِ خدا سے بند ہوتی ہے سمندر کی تیہ میں چلی جاتی ہے اس پانی کا جو موتی بنتا ہے اس کو کہتے ہیں سچے موتی توجہ ہے آپ کو اور اس کو گوتا خور نکالتے ہیں جس کے اوپر خمس ہے اور یہ وہ خمس ہے جس کے اہلِ سنت علماء بھی قائم ہیں یہ سچا موتی نکالا جاتا ہے غزاؤں میں استعمال ہوتا ہے طاقتِ جسمانی کے لیے اب تو پتہ نہیں ہم نے تو خیر دیکھا بھی نہیں آپ کا مجھے نہیں پتہ ہے وہ سچے موتی امام نے مٹی بڑی اور امام نے کہا سورہ الحمدیات کرانے والے استاد کو ابو سلمہ کو کہا مو کھولو مو کھولا کہا جتنے موتی تمہارے مو میں آ جائیں گے وہ سارے کے سارے تمہارے اس لیے کہ جس زمان سے تُو نے سورہ الحمدیات کرائے وہ اس قابل ہے کہ سچے موتیوں سے بھر دیا جائے لوگ کیسے برداشت کرتے لوگوں کو تو اعتراض ہو گیا اتنی سی چیز اتنا سا وہ جہاں سے میں شروع ہوا ہوں اتنا سا سورہ یہ یاد کرایا یہ پڑھایا اتنا بڑا انام اتنا زیادہ دے گیا کس کو کہہ رہے ہیں امام کو وہ تو حضم ہی نہیں ہوا نا لوگوں سے امام کا عمل حضم نہیں ہوا کہا اتنا بڑا انام دیا اب امام کو اب تلک امام کا عمل جاری تھا اب امام کو کہنا پڑا سبحان اللہ کیا جواب دیا امام میں ان الفاظ کو اپنے آزانِ آلیہ میں محفوظ رکھیے گا کہا تم اس انام پر تعجب کر رہے جو میں نے اس کو دیا ہے ارے یہ کیوں نہیں دیکھتے جو اس نے میرے بیٹے کو دیا وہ کتنا بڑا توفہ دیا ہے کہا کیوں کہا اس لئے کہ کپڑے پہنے کا ختم ہو جائیں گے دینار دیے خرچ ہو جائیں گے موٹی دیے ختم ہو جائیں گے کھاپی کے برابر کر دے گا لیکن جو اس نے میرے بیٹے کو دیا ہے وہ کبھی ختم نہ ہوگا تو ختم ہونے والی چیز کا مقابلہ اس سے نہیں کیا جا سکتا جو ختم نہ ہو اس لئے کہ جو اس نے میرے بیٹے کو سورہ علم سکھایا ہے وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے دنیا میں بھی کام آئے گا قبر میں بھی کام آئے گا میدانِ محشر میں بھی کام آئے گا یہاں تلقے سورہ الہم اس کو جنت تلق لے جائے گا ایک سروات بھیجئے محمد و عالمین یہ سورہ الہم تو بات یہ ہو رہی تھی کہ ہر مسلمان سے دن میں دس مرتبہ پڑھوایا پڑھو اللہ کی تعریف اور اس کے بعد دیکھیں معصوم فرماتے ہیں کہ دعا کا سلیقہ خدا نے سورہ الہم میں سکھایا الفاظ خدا کے ہیں اور زبان ہماری ہے خدا سے دعا کیا کی جائے کیا مانگا جائے یہاں سے دعا شروع ہوئی بہت لمبی گفتگو نہ ہو جائے اور میں وقت سے آگے نہ نکل جاؤں سورہ الہم میں جہاں سے دعا شروع ہوتی اہدِ نَسِّرَاطَ الْمُسْتَقِيم اے خدا دیکھیں دو ترجمے ہوئے ہیں عالمِ اسلام ایک ترجمہ یہ ہے کہ اے خدا تو مجھے سراتِ مُسْتَقِيم یعنی سیدھا راستہ دکھا کونسا راستہ دیڑا راستہ نہیں سیدھا راستہ دکھا تو جو سیدھا راستہ دکھانے کی بندہ خدا سے دن میں دس مرتبہ دعا کرتا ہے خدا وندہ تو مجھے سیدھا راستہ دکھا یا بعد ترجمہ یہ کرتے ہیں سیدھے راستے پہ قائم رکھ اب یہ تو ترجمہ ہوا ہم نے عاملی طور دیکھئے ایک یہ ہوتا ہے مثلا ایک مہینہ پہلے ایک بندہ مومن سے ملاقات ہوئی میں کچھ علیل تھا کہنے لگے کہ طبیعت کیسی ہے کچھ نقاحت محسوس ہو رہی کمزور ہو گئے میں نے کہا کہ ہاں طبیعت صحیح نہیں ہے دعا کریں کہ خدا مجھے شفاہ آتا کریں تو کہنے لگے آمین آمین کب کہا جاتا ہے جب دعا کی جائے اور اللہ سے کوئی نعمت طلب کی جائے دعا کے اختتام پر آمین اب دیکھیں یہاں بھی حدیث ہے کہ اگر کروڑوں انسان بیٹھے ہو اور وہ دعا نہیں کر رہے ہیں وہ دعا نہیں کر رہے ہیں خامج بیٹھے ہیں یہ حدیثیں معصوم ہیں کروڑوں انسان لا تعداد انسان بیٹھے ہیں دعا نہیں کر رہے ہیں خامج بیٹھے ہیں ایک شخص دعا کر رہا ہے اور سب نے دعا کے بعد آمین کہا تو یہ سب دعا میں شامل ہوگا یہ ہے دین دین کو پڑھئے پھر آپ کو اندازہ ہوگا سب دعا میں شامل ہوگا سب کی دعا چلیں گے بار گئے خدا میں حالانکہ انہوں نے دعا کی نہیں تو جب دعا کی جاتی ہے اور نعمت نہیں ملی ہوتی تو اس کے بعد کہا جاتا ہے آمین اور پھر میں ایک مہینے بعد ملا کہنے لگے کیسی طبیعت ہے میں نے کہا الحمدللہ رب العالمین پہلے آمین کیوں کہا بعد میں الحمدللہ رب العالمین کیوں کہا میں ہی تو ہوں میری ایک ہی دو زبان ہے پہلے آمین اس لیے کہا کہ میں بیمار تھا مجھے شفا نہیں ملی تھی اب الحمدللہ رب العالمین اس لیے کہا کہ مجھے شفا مل گئی اب ہم یہاں سے گئے عمرہ کرنے حج کرنے کھانے خدا میں گئے وہاں نماز شروع امام کعبہ نے جمعہ شروع کی نیت باندھی تقبیر ارتلحرام کہہ کے نماز شروع کی اور نماز شروع کرنے کے بعد اس نے آہستہ آہستہ کچھ پڑھا زور سے پڑھا سورہ الحمد جب سورہ الحمد ختم ہوا تو سارے نمازیوں نے بہت زور سے یک زبان بولا آمین مبتلات نماز آپ کو پتہ ہے اب مبتلات نماز کی فہری سناؤں کیا مبتلات نماز یعنی جو کام نماز کو باطل کر دیتے ہیں کھانا پینا بولنا اسی طریقے سے اگر کوئی الحمد کے بعد جان بوجھ کر جزوے نماز سمجھ کے الحمد کے بعد آمین کہے نماز باطل پڑھ لیجئے توہزی میں جا کے ہے یا نہیں اگر کوئی آمین کہے الحمد کے بعد نماز باطل پھر کیا کہیں چھپ رہیں نہیں مرجے نے کہا الحمد کے بعد مستحب ہے کہ آپ کہیں الحمدللہ رب العالمین یہ کیا ہو گیا یہ تو عجیب ہے ارہم امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھ لیتے الحمد ختم ہوئی تو سب نے کہا آمین چار دن رہے چھے دن رہے دس دن رہے مدینہ گئے مسجد نبوی میں امام ام مسجد نبوی نے نماز پڑھائی محابی الحمد ختم ہوئی آمین ہم تو احران توجیب ہے کیا پڑھا تقلیت کس کی کر رہے ہیں یہاں تو ہر جد آمین آمین وہاں سے پھر ہم توجہ کیجئے گا میں زیادہ زہمد نہیں دے رہا ہوں وہاں سے ہم پرواز کر کے نجف اترے مولا کائنات کے حرم میں نماز جماعت ہو رہی تھی ہم نے وہاں نماز پڑھنا شروع کی اب وہ تو آمین تو ہمارے پیچھے لگی تھی وہاں جب نماز پڑھی الحمد ختم ہوئی وہاں سب نے کہا الحمدللہ رب العالمین کربلا گئے الحمدللہ رب العالمین کازمین گئے الحمدللہ رب العالمین سامرہ گئے الحمدللہ رب العالمین یہ کیا ہوا مسجد پوفا گئے الحمدللہ رب العالمین ارے وہاں آمین یہاں الحمدللہ رب العالمین آپ میرے ساتھ ہیں آج یا نہیں ہیں شروعی میں میں نے آپ کو سلا دیا کہ جواب یہ ملا جن کو سرات مستقیم نہیں ملا وہ آمین جن کو مل گیا الحمدللہ رب العالمین علی نے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا تھا انا سرات المستقیم میں سرات مستقیم جس کو علی مل گئے اس کو سرات مستقیم مل گیا سرات مستقیم یعنی سیدھا راستہ عجیب ہے مسلمان اللہ سے مذاکر ہے اللہ سے کہتا سیدھا راستہ دکھا اور تاریخ میں وہ جملے گھوم رہے ہیں کتاب چیخ رہی ہیں کہ پیغمبر کے بعد آنے والا ہی جب ممبر پہ بیٹھا تو اس نے کہا بھائیو میں ٹیڑا ہو جاتا ہوں خدا سے کہتا ہے سرات مستقیم دکھا چلتا ہے ٹیڑے کے پیچھے یعنی عجیب ہے یعنی مزاق ہو گئے یہ تو بھائی میں تمہاری طرح ہوں میں سیدھا ہو جاؤں کیڑا ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کر دینا تو دعا کیس اہدین السرات المستقیم سیدھا راستہ سیدھا راستہ ہے کیا کسی روڈ کا نام ہے کسی شہرہ کا نام ہے کس کا نام ہے کراچی زہدر آباد جو ہائیوے اس کا نام سرات مستقیم ہے لاہور سے جو فیصل آباد کی طرف یا ملتان کی طرف یا اسلام آباد کی طرف اس کا نام سیدھا سرات مستقیم ہے خیر اسلام آباد والوں کا راستہ تو ویسی سیدھا نہیں جب سے ملک بنائے ٹیڑے ہی ٹیڑے ہیں تو پھر کس کا نام سراتِ مستقی میں اگر سورہ الحمدی یہی ختم ہو جاتا تو ہم کہتے روڈ ووڈ ہو گا ڈھونڈ لیں گے مل جائے گا زیدہ اس پر چل پڑیں گے اب جہاں پہنچنا گا وہ ہمارا نصیب مگر سورہ الحمدی نے آگے کہا دیکھیں روز پڑھتے ہیں تھوڑی چیز اس کی تفسیر آپ کے آزانِ آلیہ میں ہوگی سراتِ مستقیم بات ختم نہیں ہوئی اب خدا خود بتا رہا ہے سراتِ مستقیم کیا ہے کتابوں میں تفسیروں میں میں ڈھونیے گا اسی کے اندر وضاحت کی ہے خدا نے سورہ الحمد میں اور اسی میں بتایا ہے کہ بعدِ پیغمبر توجہ کیجئے گا اسی آیات میں یہ بتایا کہ بعدِ پیغمبر اگر کوئی تمہارا رہنما ہو سکتا تو معصوم ہو سکتا ہے غیرِ معصوم نہیں ہو سکتا ابھی میں آپ کے سامنے عرض کروں گا بہت جلدی جلدی چند رہو کے اندر سرات اللہ زینہ اب خدا نے کہا دیکھو وہ سیدھا راستہ کوئی زمین پہ کسی روڈ کا نام نہیں ہے سرات اللہ زینہ کچھ لوگوں کا راستہ ہے کچھ لوگ ہیں اب ہم سمجھ گئے کہ کچھ لوگ ہیں جن کے نشانِ خدم کا نام سراتِ مستقیم ہیں اچھا ہم یہ سمجھ رہے تھے مسلمان تھے ہم نے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے اللہ کے رسول جو سراتِ مستقیم لانے والے ہیں ان کا راستہ سراتِ مستقیم ہے یقیناً اس میں کوئی شکی نہیں ہے جو شک کرے وہ مسلمان نہیں ہے رسول کا راستہ اور رسول محمد کتنے ایک ایک ہی ہے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد ایک ہیں واحد ہیں اور واحد کے لیے عربی میں لزی کہا جاتا ہے مشکل تو بات نہیں ہے واحد کے لیے عربی میں لزی کہا جاتا ہے لزی اور اگر بہت سارے ہوں تو پھر اب لذی نہیں کہا جائے گا لذی نہ کہا جائے گا توجہ ہے یا نہیں ہے توجہ ہے یا نہیں مشکل مطالب نہیں ہے آپ غور کریں گے آپ کو بہت نتفائے گا ہم نے خدا نے کہا سرات اللذی کہا بتائیے سرات اللذی ہے یہ جو کہتے ہیں نا محمد کافی ہے قرآن نے کہا سرات اللذی مت پڑو سرات اللذی نہ اس لئے کہ سیدھا راستہ کسی ایک کا نہیں ہے وہ چودہ ہیں جن کا راستہ سرات مستقی ہے سرات 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 اللذی نہ ان لوگوں کا اس ایک کا راستہ نہیں اس ایک لوگ کا راستہ نہیں اس ایک آدمی کا راستہ نہیں لذی نہ لوگوں کا راستہ اچھا وہ لوگ ہیں کون بہت جلدی جلدی میں چاہتا ہوں آپ کے ساتھ وہ لوگ ہیں کون کس سے پوچھے کہاں ڈھونڈے کہاں جائیں کسی لائبریری میں جائیں کسی مجمع میں جائیں کسی ملک میں جائیں کہاں جائیں ڈھونڈے تو کیسے ہیں کون وہ جن کا راستہ سرات مستقیمیت تہہ ہو گیا ایک نہیں ہے بہت سارے مگر ہیں کون کیا خدا تم کی کوئی عادت خاصلت صفت تو بتا خدا نے کہاں گے پڑھو سورہ علم کو تھوڑا آگے دو پڑھو سرات اللذین انعمت علیہم پہلی صفت دیکھو تم دنے دعا کی ہمیں سرات مستقیم پر قائم رکھ سرات مستقیم کیا ہے کچھ لوگوں کا راستہ ہے نمبر دو وہ کون لوگ ہیں خدا نے کہاں انعمت علیہم دیکھو جن پر میری نعمتیں آئیں ہیں جن پر میری نعمتیں آئیں ہیں وہ صاحبان سرات مستقیم ہیں بھول گئے غدیر کے میدان کو کہ جب پیغمبر نے مولا کائنات کو اپنے قریب بلا کے دو گھنٹے خطبہ دے کے جلتی ہوئی دھوپ میں اپنے پاد بلا کے ہاتھوں کو بلند کیا تھا اور کہا تھا من کنتو مولا ہو فہازا میرے ساتھ بولئے گا من کنتو مولا ہو فہازا علی مولا من کہا من جس کا میں مولا اس کا علی مولا اس کے بعد چار من اور ہیں اس کے بعد چار من اور ہیں یہ تو ایک من تھا پانچ من ہیں کہیں تو آپ سنا دو سارا میں کہوں گا اللہ کے رسول مسلمانوں سے ایک من نہیں اٹھائے پانچ من کہاں سے اٹھائیں گے ایک سلمات بھیجئے محمد و آل محمد یہ تو ایک من برداشت نہیں تو جب علی کی ولایت کا اعلان ہوا تو کون سے اعت نازل ہوئی تھی خدا نے کہا کہا جن پر میری نعمتیں نازل ہوئی ہیں ان کا راستہ سے رات مستقیم آپ سمجھے صاحبانِ نعمت صاحبانِ غدیر ہیں صاحبانِ غدیر یہ صاحبانِ نعمت ہے پتا چلا ولایتِ علی کا نام نعمتِ پروردگار اچھا یہاں آئے سورہِ الحمد اگر ختم ہو جاتا ہم بھی مطمئن ہو کے بیٹھ جاتے ابھی طور آئے چلیے پریشان تو نہیں ہو رہے آپ اگر نہیں ہو رہے تو ایک بردہ سلمات بھیجئے محمد و آل محمد بس بہت جلدی بہت جلدی بہت جلدی انمتِ علیہم جن پر تیری نعمتیں نعمت کس پر نہیں مجھے بتائیے آپ پر نعمت نہیں ہے تو آپ کا راستہ سے رات مستقیم ہے ارے آپ اپنے آپ کو چھوڑیں تو آپ تو صاحبِ ایمان ہیں کیا نمرود پر نعمت نہیں ہے فیرون پر نعمت نہیں ہے شداد پر نعمت نہیں ہے بھئے اس کی زندگی وہ نعمت ہے خدا کی یا نہیں ہے ہے نعمت نعمت تو ہے کھا بھی رہا ہے پی بھی رہا ہے سب کچھ کر رہا ہے شمر پر بھی نعمت ہے ابنِ زیاد پر بھی نعمت ہے یزید پر بھی نعمت ہے تو کیا ان کا راستہ سے رات مستقیم ہے ارے معمولی مخلوق مکی مچرین پر بھی اللہ کی نعمت ہے تو کیا ان کا راستہ سے رات مستقیم ہے خدا نے کہا اور آگے پڑھو بھائی کہ تم رکھتے کیوں بار بار اور آگے پڑھو ہم نے کہا اور کیا پڑھیں کہ صراط اللذین عن امت علیہم غیر المغزوب علیہم یہ شرد بڑی خطرناک ہے جن پر نعمتیں ہیں مگر مگر خدا کا غزب نہیں ہے اس کا مطلبی ہوا خدا کا غزب جس پر ہو اس کا راستہ سرات مستقیم نہیں ہے میں نے بہت ساری تفصیلات کو چھوڑ دیا جن پر خدا کا غزب ہے ان کا راستہ سرات مستقیم نہیں ہے کی کہ یہ باتیں ہو گئی نا خدا نے خود کہہ دیا غیر غیر یعنی نہیں مغزوب علیہم جن پر خدا غزبناک ہوا ہے ان کا راستہ سرات مستقیم نہیں اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب ہوا نعمتیں تو سب پہ ہوں گی مگر کچھ ایسے ہوں گے جن پر خدا غزبناک نہیں ہوا ہوگا اور خدا کب غزبناک ہوتا ہے کب ہوتا ہے خدا غزبناک جھوڑ بولیں خدا غزبناک ہوگا ہوگا یا نہیں چوری کریں خدا غزبناک ہوگا رشوت لیں خدا غزبناک ہوگا نماز تر کریں خدا غزبناک خدا غصہ کرے گا پر پرانی امتوں پر ہوا یا نہیں حتیٰ کے بعد امتوں نے غسل نہیں کیا تو خدا غزبناک ہوا اور ان عورتوں کو جو غسل نہیں کرتی جن کو خرگوش بنایا یا نہیں بنایا آسمان سے پتر نازل ہوئے آسمان سے آگ برسی ہے پرانے نبیوں کی امتوں پر جوہوں کے عذاب آئے مینڈگوں کے عذاب آئے زمین سے دھوے نکلے پوری پوری قومیں تباہ کر دی پروردگار عالم نے خدا بندہ تو کہتا ہے جن پر غضب تیرا آیا ہے ان کا راستہ سرات مستقیم نے یہ تفصیلات کو چھوڑ دیا مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ تلک میری بات پہنچے گی یا نہیں خدا نے کہا جن پر میرا غضب ہوا ہے ان کا راستہ سرات مستقیم نہیں ہے اس کا مطلب ہوا جن پر خدا کا غضب ہو اور غضب اس وقت ہوتا ہے جب وہ نافرمان ہو جب کوئی وہ گناہ کرے ان کا راستہ سرات مستقیم نہیں ہے ابھی بھی آپ نہیں سمجھے جو گناہ کرتا ہے وہ غیر معصوم ہوتا ہے جو گناہ نہیں کرتا وہ معصوم ہوتا ہے اب خدا نے کہا دیکھو جو معصوم ہوگا وہ تمہارا حادی ہوگا میں نے کہا تھا میں عرض کروں گا اور یہی سے ثابت کروں گا اس کے بعد اب آپ خدا سے کہتے ہیں پروردگارہ تو غضب نازل کر دے پھر ہمیں کیسے پتہ ہے کہ کس پر غضب ہے کس پر غضب نہیں ہمیں کیا پتہ ہے تو ایسا کر جیسے پیرانی امتوں پر غضب نازل کیا اس آدمی پر یا ان لوگوں پر غضب نازل کر دے ہم ظاہرہ اس کے پیچھے نہیں چلیں گے خدا نے کہا یہ تو میں نہیں کروں گا کیوں اس لیے کہ جب تلک محمد اس موجود ہے اس زمین پر میں اب اس طرح کا غضب نازل ہے تو پھر ہم سرات مستقیم پر کیسے چلیں گے ہم کیسے چلیں گے تو کہتا ہے میں غضب نازل نہیں کروں گا اور ہم سے کہتا ہے جن پر غضب ہے جن پر غضب ہے ان کے راستے پر مت چلنا خدا بندہ پہلے تو غضب نازل فرما پھر ہم سے کہے اور تو کہتا ہے میں غضب نازل نہیں کروں گا تو ہم کیسے پتا کریں کہ یہ مغزوب ہے تیرے بندے اعتراض ثابت ہے یا نہیں یا غضب نازل کر پھر ہم سے تقاضہ کر خدا کہتا ہے میں غضب بھی نہیں کروں گا لیکن تمہیں ان لوگوں کے راستے پر چلنا بھی نہیں خدا بندہ کیسے پتا کریں کہ بخاری پڑھو توجہ ہے مسلم پڑھو کیا اس میں میرے نبی نے نہیں کہا ہے کہ جس پر فاطمہ غضب ناک اس پر اللہ غضب ناک بس جس جس پر فاطمہ غضب ناک ہوئی ہیں سمجھو اللہ اس پر غضب ناک ہوا ہے اور جب اللہ پر غضب ناک ہوا ہے اب وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کا راستہ سرات مستقیم بن سکے میں نے بہت ذہمت دے دی تقریباً آپ کو چالیس منٹ سے زیادہ اور آج کی جو گفتگو تھی وہ یہی تھی کہ شہزادی فاطمہ کون ہے فاطمہ وقت نہیں رہا وڑنا جو آج کا میرا ہومور تھا وہ اس سے کہیں آگئے تھا اور زیادہ تھا لیکن وقت میرے ہاتھوں سے نکل گیا کون فاطمہ جن کے لئے پیغمبر نے فرمایا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے فاطمہ میرا ٹکڑا ہے جزوے رسالت ہیں کیوں کہا اس لئے کہا کہ پیغمبر عملی طور پر ہدایت کا جو نمونہ ہے وہ عملی طور پر باپ بن سکتے ہیں بیٹا بھائی بتا سکتے ہیں کہ اس کا اسلامی اعتبار سے کردار کیا ہونا چاہیے لیکن جو 50% آبادی عورتوں کی ان کے بارے میں زبانی ہدایت دے سکتے ہیں مگر عملی کردار پیش نہیں کر سکتے بیٹی کو کیسا ہونا چاہیے زوجہ کو کیسا ہونا چاہیے ماں کو کیسا ہونا چاہیے یہ کردار شہزادی نے پیش کیا اسی لئے پیغمبر نے فرمایا جو میں نے کیا وہ بھی نبوت ہے جو فاطمہ نے کیا وہ بھی نبوت ہے لیکن شہزادی ہاتھ جوڑ کے ارز کروں آپ کی وجہ سے تکمیل نبوت ہے آپ کی وجہ سے تکمیل رسالت ہے مگر شہزادی ایک عورت کی زندگی کے چار پہلو ہوتے ہیں بیٹی بیوی اور ماں وہ آپ نے پیش کر لیا چوتھا پہلو رہ گیا اور وہ ہے بہن کا کردار وہ ہے بہن کا کردار اے بیوی آپ نے بہن کا کردار تو پیش کیا ہی نہیں ہمیں کیسے پتا چلے ایک بہن کی ذمہ داری بھائیوں کے ساتھ کیا ہوتی ہے تو شہزادی جواب دیں گے یہ کردار میں نے زینب کے لئے اٹھا رکھا ہے بھئی یہاں لانا تھا آپ کو میں نے ایک کردار زینب کے لئے اٹھا رکھا ہے زینب کا کردار دیکھتے جاؤ اور سوچتے جاؤ کہ اگر فاطمہ کا کوئی بھائی ہوتا تو فاطمہ کا وہی کردار ہوتا جو زینب کا حسین کے ساتھ کرنا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ سیرت زینب سیرت فاطمہ سے تکمیل سیرت و کردار پیغمبر ہے اور زینب کے سیرت کی وجہ سے جناب فاطمہ کے سیرت کو مکمل کیا جا رہا ہے اسی لئے شہزادی کو ثانی زہرہ کہا جاتا ہے جناب زینب کا عبداللہ ابن جعفر تیار سے ہوا مولا کائنات کے بھائی ہے جعفر لیکن نکاح کے وقت یہ شرط رکھ دی گئی تھی کہ زینب دو مرتبہ دن میں اپنے بھائیوں کو دیکھنے اور ان سے ملاقات کرنے جایا کرے گی عبداللہ کہتے ہیں میں حاضر ہوں بنت علی یہ شرط مجھے قبول ہے اپنے چچا مولا کائنات سے کہا مجھے یہ شرط قبول ہے اس لئے کہ زینب بغیر حسن و حسین کو دیکھے ہوئے زندہ نہیں رہ سکتی اللہ اکبر کیا عشق تھا کیا عشق تھا یہی وجہ ہے کہ جب حسین 28 حضب کو مدینہ سے چلنے لگے شہزادی نے کہا بھائیہ میں تنہا تو نہ جانے دیں گی کہا میں امام وقت ہوں زمانے کا امام ہوں مختار کائنات ہوں لیکن شوہر کا حق ہے جاؤ شوہر سے جا کے پوچھو اس لئے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر اگر کوئی عورت گھر سے باہر قدم رکھے بہترین گناہوں میں سے گناہ ہے جناب زینب گئی کہا عبداللہ تمہیں تو پتا ہے نا میرا بھائیہ جا رہا ہے مجھے اجازت دیتے ہو تمہاری اجازت ضروری ہے اس لئے کہ تم منع کر دو کہا تو میں نہیں جاؤں گی کہا بنت علی میری طرف سے اجازت ہے مجھے معلوم ہے جو ہونے والا ہے آپ جائیے شہزادی کہتی ہیں عبداللہ تم نے مجھے اجازت دے دی میں چلی جاؤں گی لیکن عبداللہ یقین کرو قسم کھا کے کہا عبداللہ اگر تمہیں منع کر دیتے تو میں گھر سے قدم تو نہ رکھتی تمہاری اطاعت واجب ہے مگر ادھر حسین مدینے سے باہر قدم رکھتے زینب اسی وقت دنیا سے نکل جاتی کافلہ چلا مکہ پہنچا آٹھ زلیچ کو حسین مکہ سے نکننے لگے کچھ دور چلے تھے حج کو عمرے سے بدلہ کچھ دور چلے دیکھا کوئی سوار چلا رہا ہے حسین نے قافلے کو رکنے کا حکم دیا آنے والا کوئی اور نہ تھا عبداللہ ابن جعفر تیان اکیلے نہیں آئے ہیں اپنے دو بچوں کو لائے ہیں شہزادی کو بلائے حسین کے پاس اور کہنے لگے دیکھو میرا آقا سفر میں جا رہا ہے امام حسین نے کہا عبداللہ جب میں نے منع کیا تمہیں یہاں لوگوں کی ہدایت کرنا میرے نمائن دے ہو یہی رہو تم کیوں آئے کہا آقا میں جانے کے لئے نہیں آیا ہوں پھر کیوں آئے ہو شہزادی کو بلائے دیکھو میرا آقا و مولا سفر پہ جا رہا ہے اور سفر میں بلائیں ہوتی ہیں مسیبتیں ہوتی ہیں آزمائشیں ہوتی ہیں دیکھو اگر میرے آقا حسین پر وقت آئے میرے آقا حسین پر مسیبت آئے تو ایک کو میری طرف سے قربان کرنا ایک کو اپنی طرف سے قربان کرنا صدقہ دے دینا یہ حسین کے صدقے ہیں دونوں بچے بس میں نے بات کو سمیٹ دیا بہت تفصیلات تھی کربلا کا میدان سج گیا روزِ آشورہ آیا بلکہ شبِ آشور ابھی آپ نے سنا جوان سے کہ وہ شبِ آشور کا منظر پیش کر رہی تھے حسین شبِ آشور میں خیموں کا جائزہ لے رہے تھے ایک مرتبہ شہزادی زینب کے خیمے کے سامنے سے گزرے عجیب منظر دیکھا شہزادی شمہ جلائے ہوئے عون و محمد دو سانو ہو کر ہاتھ جوڑ کے بیٹھی ہوئے ہیں اور زینب کہہ رہی ہیں بچو کل قربانی کا دن ہے کہیں پیچھے مت رہ جانا اگر ایسا ہوا تو میں تمہارا دودھ نہ بخشوں گی دیکھو تم جعفرِ تیار کے پوتے ہو تم حیدرِ کررار کے نواسے ہو ایسی جنگ کرنا کہ لوگ حیدرِ کررار کو یاد کریں جعفرِ تیار کو یاد کریں تاریخ بتاتی ہے صبح آشور ہویا صاحبِ امام جانے لگے اولادِ عقیل کی باری آئی اب اولادِ جعفرِ تیار شہزادے چلے مامو اجازت دیجئے اجازت ملی میں تفصیلات چھوڑ رہا ہوں وقت کے خوف کی وجہ سے اجازت ملی دونوں بچوں کو شہزادی نے وسیعت کی بچوں مجھے پتا ہے تمہارے اندر بہت جوش ہے بہت طاقت ہے خاندانِ منی حاشم کے چشم و چراغ ہو مجھے اندازہ ہے تم نہرِ فراد پہ قبضہ کرو لیکن میرے شہزادو پانی مت پینہ پانی مت پینہ اب دونوں شہزادے نکلے حسین نے سوار کیا ابباس نے سوار کیا بہت چھوٹے قدھیں سوار ہوئے اور ایک مرتبہ دونوں بھائی نے یہ منصوبہ بنایا اے بھائی تم دائیں طرف سے آؤ میں بائیں طرف سے آتا ہوں توجہ ہے اون و محمد کی جنگ اگر آپ مقاتل میں پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا یہ شیر کتنے جری تھے سارے لشکرِ یزید کو دونوں شیروں نے اپنے چنگل میں لے لیا اپنے محاصرے میں لے لیا دونوں بھائی کاٹتے جا رہے تھے کاٹتے جا رہے تھے یہاں تلک کے سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں کو واصل جہنم کیا لشکرِ یزید میں بھگدل مچ گئی کہنے لگے تم جانتے نہیں ہو یہ حیدرِ کررار کے نواسے یہ جعفرِ تیار کے پوتے نہرِ فراد پہ قبضہ کیا پانی کو ایک دوسرے نے دیکھا ایک دوسرے کے چہرے پہ نظر کی اور ماں کی وسیعت اور ماں کا حکم یاد آیا پیاسے ایک مرتبہ دریائے فراد سے واپس آئے بھاگا ہوا لشکر پلٹا پہتیس ہزار کم از کم لشکر ہے دو شہزادے ہیں تین دن کے بھوکے پیاسے ایک مرتبہ اب کیا تھا تیر برسنے لگے تلوارے برسنے لگی پتر آنے لگے شہزادے زمین پر گرے آبادی مامو ہمارا آخری سلام ادھر سے حسین چلے ایک طرف سے عباس چلے ایک مرتبہ دونوں کے ننے ننے لاشے اٹھائے فضا نے کہا فضا نے کہا اے شہزادی دیکھئی آپ کے بچے آئے ہیں کہ میں تو نہ ہوں گی میں نے واپس آنے کے لئے نہیں دے جاتا ارے ذرا آ کے تو دیکھئے اب جو زینب آئی عجیب منظر دیکھا اے طرف ان کا لاشا اے طرف محمد کا لاشا سجدہ شکر میں گر گئی پروردگارہ تونے میرے قربانے کو قبول سیعلم الذین ظلموا ایام قلبی ینقلبون علا و لعنت اللہ علا القوم الظالمین خداوندہ مختصر چی عبادت کو قبول فرما خداوندہ ہمارے آنسوں و رمال زہرہ میں جگہ انعیت فرما خداوندہ تجھو آستا محمد و آل محمد کا پریشانیہ کو دور فرما مصیبتوں کو دور فرما عزادارہ نے امام حسین علیہ السلام کی حفاظت فرما دشمنانی عزاداروں کو خداوندہ اپنا بدترین عذاب ان پر نازل فرما خداوندہ ان تمام مظالم کے انتقام کے لئے اپنی آخری حجز زمانے کے امام کے ظہور میں تانچیل فرما ہمیں ان کے اصحاب و انصار میں شامل فرما السلام علیہ یا عباد اللہ یا عباد اللہ